اسلام علیکم جی آج کا ہمارا لیکچر ہے ڈراما کالا پتن کا یہ ہے پی ایم ایس کا ایک ٹاپک جو یہ ڈراما ہے کالا پتن یہ لکھا ہے جیر سجاد حیدر نے اب یہ جو کالا پتن ہے نا عدبی پینڈے کے اندر سے فالو کیا ہے میں نے اس کو مطلب لیکچر تیار کیا ہے عدبی پینڈے سے تو عدبی پینڈے کے اندر اس ڈراما کے اندر یہ جو آپ دیکھ سکتا ہے یہاں بے لکھا ہو پہلا ڈراما ڈراما کالا پتن مطلب کالا پتن کے اندر جو ہیں انہوں نے پانچ ڈرامے دیئے میں جس میں اس پہلے کا نام کالا پتن ہے ہم باقی چار کے نام دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہیں ایم سی کیوز اگر آئیں سی ایس ایس میں یا پھر وہ ہوتے ہیں پی ایم ایس میں شارٹ کسٹنز آتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا پتہ ہو تو جو دوسرا ڈراما ہے اس میں انہوں نے دیا ہوا اسی ہیڈنگ کے اندر وہ ہے راتی کرن شکار دلاندے تیسرا ہے پہلی چوتھا ہے ایک بوند لہودی اور پانچہ ہیں پتنگے ہمارا منٹ فوکس جو ہے وہ کالا پتن بھی ہوگا کیونکہ یہ مین ڈراما ہے اور اسی کے حساب سے پی ایم ایس میں کوشن آتا ہے اب اس کے ہم کردار دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ یہ کالا پتن ضرور تیار کریں کیونکہ یہ سیمپل ہے اس کے وہ بہت تھوڑے ہیں کریکٹرز بہت تھوڑے ہیں اور ڈراما بھی ٹھیک ہے اچھا ہے تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے کرداروں کی بات کر لیتا ہے تو بابا ملا جو ہیں یہ ایک بابا جی ہیں جو کشتی چلاتے ہیں اس لئے یہ بابا ملا ہے ان کا ایک بیٹا ہے جسے کاکا کہا گیا ہے وہ ملادہ پتر ہے نفیس لادو اور نفیسہ لادی ہے دیکھیں رائٹر کتنا اچھا ہے اس نے میاں بیوی کا نام بھی نفیس اور نفیسہ رکھ دیا کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو آگے قدیق عالم آئے گا اور یہ ہیرے خاکی لکھا ہے یہ ہیرے خاکی نہیں یہ پیرے خاکی ہے یہ ایک پیر صاحب آئیں گے انہیں کہا گیا ہے پیرے خاکی اس کے علاوہ تاؤس خان نامی ایک بتمیز آدمی آئے گا اور نشات نامی ایک تواف آئے گی یہ بس اتنے سے کردار ہیں یہ وہی کردار ہیں جو نا بابا جی کی کشتی میں بیٹھیں گے اور اتریں گے بس آگے پا کہتا ہے کہ خلاصے کی بات کہتا ہے اس ڈرامے کے خلاصہ یہ ہے کہ بابا ایک ملا ہے جو بابا ایک ملا ہے جڑا اپنے پتر دنال پتر کاکا نال کشتی جلاؤں دائے اب اچھا ٹھیک ہے میں اس کو نا شورٹ لیا آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے کہ بابا جی ہے ان کا بیٹا ہے کاکا بابا جی نے بیٹی میں کاکا بٹھایا ہے اور ساتھ ساتھ بنا کشتی جلاتے ہیں کاکا بھی چھوٹا ہے پہلے سین میں کاکا چھوٹا ہے بابا جی بڑھے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ون سونے مسافروں کو جب وہ دریاء پار کر آتے ہیں کرائے بھی نہیں لیتے ان سے اور بابا جی جو ہیں بابا جی کی خصوصیات آپ دیکھ لیں بہت امپورٹنٹ ہے بابا جی بڑے تجربہ کھا رہے ہیں دینی خیالات کے مالک ہیں اور جہاں دیدہ اور سمجھدار ہیں وہ کہتا ہے پہلا سین ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاکا جو ہے کاکے کو وہ کہتے ہیں اوہ کاکے نو پوچھتے ہیں کہ جے کوئی پوچھے تو بندہ کس دا کہا کر جواب دن دا ہے بابا جی کہتا ہے جو کوئی پوچھے تو امت کی اس دی کیا کہا کہتا ہے میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر آپ کو پتا ہو تو پکی روٹی کا ایک ٹاپک ہے پی ایم ایس میں تو پکی روٹی جو ہے بیسیکلی وہ بچوں کا قائدہ ہے جو پرانے زمانے میں شائع آیا تھا جس طرح چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے آپ کس کی امت ہیں اسی طرح پکی روٹی کے اندر جو تھے سوال آتی تھے جو بچوں کے لئے بنائے گئے تھے کہ بچوں کو یاد ہو جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح بابا ملا جو ہے اپنے پتنوں پکی روٹی در سبق یاد کراندہ دستہ ہے کہ بھئی دریاز ساڑھی روزی روٹی جوڑی ہوئی ہے آپ بابا جی بڑے ہیں اور بچہ چھوٹے ہیں تو وہ جو ہے بابا جی اس کو شروع میں کیا ہے کہ ایک تو پکی روٹی کا سبق یاد کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اپنا نالج شیئر کرتے ہیں اپنے پرانے واقعات شیئر کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے اس دریا پہ اس کشتی میں یا اس علاقے میں ٹھیک ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اس دریا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے ایک دفعہ طفان آیا تو سارے لوگوں کو میں نے جو ہے سارا دن میں اونجی اونجی جگہ پہ چھوڑ کے آتا رہا طفان سے نکال نکال کے اور رات کے سمیں جب میں جا رہا تھا تو ایک زنانی کی چیکوں کی آوازیں آئیں مجھے وہ روڑتی جا رہی تھی تو میں نے اس کو پکڑ لیا بیڑی میں ڈال لیا وہ بے ہوش ہوگی میں اس کو گھر لے گیا اور میری ماں کو بہت اتنی اچھ لگی کہ اس نے اسے تمہاری ماں بنا دیا ٹھیک ہے تو بس پھر ہو ہائے اوکے وہ کہتا ہے کہ میری اس سے شادی ہوگی اور وہ اب تمہاری ماں ہے ماں تھی وہ تمہاری ماں تھی شاید فورٹ ہوگی ہوگی اوکے اب وہ کہتا ہے کہ دریا کہ اب وہ آگے یہاں تک یہ بات ہوگی اس نے ایک بیسک سا واقعہ اس کے ساتھ شیئر کیا کہ بھئی دریا میں توفان آیا تھا تو میں نے لوگوں کو بچھایا اس میں تمہاری ماں بھی تھی رات کے ٹائم میں نے اسے بچھایا میں اسے گھر لے گے گیا تو تمہاری جو دادی تھی اس نے میری اس کی شادی کروا دیا اور وہ تمہاری ماں تھی آگے وہ اپنی اب اس کے ساتھ نالج شیئر کرنے لگا وہ کہتا ہے کہ دریا دے تفان دعائے کنوت پڑھن دے نال روکیا جا سکتا ہے اب یہ جو چیز ہیں یہ آگے جا کے جب پوائنٹ لکھیں گے ہم کے اس نے کریکٹر جو ہے وہ نالج کی بیس پر بنایا مطلب نالج بھی شیئر کر رہے تھے وہ بابا جی اپنا تو وہ پھر اس میں یہ مثال آئے گی کہ دریا کے بابا جی نے کہا تھا کہ دریا کے تفان کو دعائے کنوت پڑھنے سے روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بابا جی نے کہا کہ حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مصر کے دریا کو جو تھا نیل دریا نیل کو خط لکھا تھا انہوں نے کیا لکھا تھا اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ اے دریا نیل جے تو میرے اللہ دے حکم نال وگنہ اے تے اس قادر کریم دے حکم نال وگن لگ پاؤ تے جے تو قواریاں کنیاں دے بھوگ یعنی قربانی لین واسطے وگنہ اے تے پھر سانو تیرے پانی دی کوئی لوڑ نہیں بے شک انجے چھپڑی وانگر تھلے نال لگیا رو مطلب اسی طرح ہاں کائی کی طرح نیچے سے جمع رہا ہو تم نا تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خط اس کے اندر ڈالا گیا تو دریا جو ہے ابل ابل کے کرنے یا تکر آ گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ ایک واقعہ ہو گیا ایک دعائے کنوت والا ہو گیا کہ دعائے کنوت والی بات ہو گئی ایک حضرت امرے فاروق رضی اللہ عنہ والی مثال ہو گئی یہ آگے جا کے ہم مثالیں دیں گے ٹھیک ہے آگے وہ کہتا ہے کہ کاکہ پوچھتا ہے کہ بابا جی ساڑھا دریا کتھو نکلتا ہے یہ نالج تو بابا جی کہتا ہے کہ بھئی یہ میں تو بڑی دور تک گیا تھا کشمیر میں تو وہاں سے بھی پیچھے سے نکلتا اور پیچھے سے کہاں سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے چین کے برفانی پہاڑوں میں سے نکلتا ہے اب بابا جی آگے اس سے پھر کے ساسنا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پہاڑوں پر ایک دفعہ لکڑیاں لینے گیا تھا تو وہاں بیٹھا دریا سے واپس آ رہا تھا اکٹھی کی میں نے پہاڑوں سے لکڑیاں دریا سے واپس آ رہا تھا ایک دن مگرمچ میرے پیچھے پڑ گیا میں نے کشتی کے چپو سے مار مار کے اس کو مار دیا یہ کین آتا ہے آپ کو نہیں آتا لیکن بابا جی نے مار دیا آگے وہ کہتا ہے کہ پھر ایک رات جو تھی ایک بھلن میری راڈ ڈک کے بیٹھ گی تھی پھر ایک رات ایک بھلن میرا راڈ ڈک کھلوتی وہ جو تھی اس کا موت زنانے کا تھا اور دھرڈ اس کا کشتی دھرڈ اس کا مسلی کا تھا یعنی وہ وہ تھی مرمیڈ مطلب انگل کہہ رہے ہیں کہ میں نے لائیو مرمیڈی دیکھ لی تھی اور وہ کہتا ہے میں نے اس کو دیکھتا ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ بھئی یہ تو شیطان ہے تو میں نے کیا کیا کہ پھر اس کو نہ میں نے آیتل کرسی پڑی اور وہ بھاگ گئی ٹھیک ہو گیا تو اس طرح وہ غائب ہو گئی انگل نے مرمیڈ کو شیطان کہہ دیا ٹھیک ہو گیا تو بابا جی کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو وہ آیتل کرسی پڑی اس کے اوپر اور وہ جو ہے وہ غائب ہو گئی پانی کے اندر دوڑ گئی وہ اس کے بعد جی دوسرے سین کے بات کر لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے سین میں کیا ہوا کہ کاکا جو ہے بیڑی چلاتا ہے اب یہ دیکھیں گے یہاں پر ٹرانزیشن ہوئی ہے اب کاکا بڑا ہو گیا اور بابا جی بوڑے ہو گئے وہ کہتا ہے کہ کاکا بیڑی چلاتا ہے تو بابا نال بیٹھا ہویا ہے پچھلے میں کیا تھا کہ بچہ چھوٹا تھا بابا جی بڑے تھے بابا جی اس کو کسے بھی سناتے تھے اور اس کو نالج بھی اس کے ساتھ اپنا شیئر کرتے تھے اور ساتھ بس انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اب بابا جی صرف ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کاکا جو ہے وہ کشتی چلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں شنائدی آواز آن دی ہے کاکا جو ہے اس کی طرف بیڑی لے کے جاتا ہے تو وہاں پتا چلتا ہے جی وہاں پہ ایک لڑا اور لڑی کھڑے ہوتے ہیں جو لڑا ہوتا ہے لڑا بہت ہی شوکہ ہوتا ہے لڑا آگدہ ہے کہ پھر سانو سالم بیڑی چاہی دی ہے سانو ہریپور بند ہریپور بند تک لے چلو اب ہریپور بند تک وہ کہتا ہے ہمیں لے چلو وہ تھے میرا ایک یار بیلی ہے جس نے ساڑھے واسطے بنگلہ بکر آیا ہویا ہے اسا ہوتے سو آگرات مناؤنی ہے ٹھیک ہے استغفراللہ آگے وہ کہتا ہے کہ لڑی دنہ نفیس ہے اب ذرا اس کی شوکھیں چیک کریں ہٹی نہیں اس کی شوکھیں وہ کہہ رہا ہے نفیس کہتا ہے بابا جی ویک ہو میری ووٹی پریاں ونگری پریاں دی شہزادی لگ دیئے مطلب اس نے اسے پری بھی نہیں کہا اس نے پریوں کی بھی شہزادی بنا دیا اسے اس کی شوکھا بن چیک کریں نفیس کہتا ہے کہ بابا جی ویک ہو میری ووٹی پریاں دی شہزادی لگ دیئے بابا جواب دینا ہے دل میں تو انہوں نے کہا ہوگا دور فٹے مو لیکن انہوں نے زبان سے یہ جواب دیا کہ پری جد دھرتی تھے آنڈ ڈک دیئے تو او دی حیاتی ڈھائی پیر دی ہندی ہے میاں جی لمی حیاتی عورت دی ہندی ہے جو عورت بن کے روے انکلیں میں بچنگ شروع کر دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت دین تے سپنی وانگو ہو رو پٹا لین دیئے پھر جدوں واس گھولند لگ پوے تو اپنا گھری سب تو پہلا ساڑ کے سوا کر دی دی ہے عورت ہوئی ہے جڑی اپنے گھر دے بیڑے بچ پھل کے رہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ پوری لائن یاد کر لیں گے نا یہ والی کہ پری جد دھرتی تھے آنڈ ڈک دیئے تو دی حیاتی ڈھائی پیر دی ہندی ہے میاں جی لمی حیاتی عورت دی ہندی ہے جو عورت بن کے روے عورت دین تے سپنی وانگو ہو رو پٹا لین دی ہے جدو پھر واس گھولند لگ پوے تو اپنا گھر سب تو پہلا ساڑ کے سوا کر دی دی ہے عورت ہوئی ہندی ہے جڑی اپنے گھر دے بیڑے بچ پھل کے رہے یہ جو ہے آپ آگے جا کے اس کو بھی اگین اگزیمپل میں دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو وہ ان کی نالج کی بابا جی کی نالج کی اگزیمپل دے سکتے ہیں اور عورت کی نفسیات کا انہوں نے جو خلاصہ کیا ہے بابا جی نے اس پوائنٹ میں بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ بابا جی جو ہے بابا اس جوڑی کو جو ہے ہریپور بنگلے پہ اتار دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک اتیق نامی بندہ جو ہے اتیق عالم اوپر کرداروں میں تھا نا تو ایک اتیق نامی بندہ جو ہے وہ بیڑی میں آکے بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ آکے سوال پوچھتا کہ بابا جی اس کو کالا پتن کیوں کہتے ہیں تو بابا جی کا جواب آگے سے چیک کر لیں انہوں نے کہا ہے کہ کالا ڈراؤنا ہنیرہ ہندائے بندہ ان جاننے بس سمپل انکل نے یہ جواب دیا اس کا اور میں نے چیک کیا تھا تو یہ پتن جو ہے یہ کہتے ہیں دریا کے اس کنارے کو جو زیادہ چوڑا نہ ہو مطلب دریا کے جہاں پر ویٹھ کام ہو جائے اس کو پتن بولتے ہیں یہ انہوں نے پنجابی کی ڈکشنیر میں دیا ہوا تھا تو کالا پتن کا مطلب یہ ہی ہوگا کالا دریا کا کنارہ اوکے یہ مجھے لگا اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو تو پتہ نہیں لیکن مجھے پتن کا مطلب ڈکشنری میں سے یہی ملا تھا دریا کا کنارہ تو بابا جی کا جواب یہ ہی ہے کہ کالا ڈراؤنا ہنیرہ ہندائے بندہ ان جانے خوف تے دہشت اور ڈریا ہندائے در بندے تھے باہر نہیں بائیوں سکو ہودے اندر ہی ہندائے پتہ نہیں اب اس جواب کی کیا مطلب سنس منتی ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ اتیق دست ہے کہ وہ اتیق عالم جو ہے وہ اب ذرا چیک کرے وہ کیا کہہ رہا ہے کتنی فضول ترین بات کی ہے اس میں اس نے کہا کہ پانی بندے تھا شیشہ ہندہ ہے پرانے زمانے میں اس لوگ پانی میں چپنا عقص دے کے اپنے ہی آشک ہو جانے سن نرگس نامی بندہ کا ایک اس نے مثال دی ہے کہ بھئی اس نے تو پانی میں اپنا آپ کو دیکھا ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی ہینڈسوم بندہ ہے تو وہ اپنے آپ کو تکتہ تکتہ دوب کے مار گیا کیسا اوکی ہم بکھتے ہیں کہ مشہور سے ہم نے بتو تھا جو ہے وہ جزیرہ مالدیم کیا ہوتے سمندر بچ ایک جہاز بکھا لی دیتا اس جزیرہ والے کیا کرتے تھے موٹیار سے جا کے آگے کر دیتے تھے اور پھر افریقہ سے ایک مسلمان گیا اور اس نے مانگا کہ قرآن پا کے تلاوت کی تو اس نے پتلا گیا کہ بھی یہ شیطان تھا تو وہ شیطان اتھر ناس گیا ٹھیک ہے اسی طرح کمبورڈیا بچ یہ ان دو مثالوں کے کوئی وہ نہیں ہے لیکن بس اسی طرح انہوں نے یہاں پہ لکھی میں ہے کہ اسی طرح کمبورڈیا بچ لیکن ہاں یہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کہ بابا جی کے مذہبی خیالات تھے اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک دیا آہتہ جو ہے پڑھنے سے شیطان ناس جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی نیچے بھی یہ اسی طرح کی مثال ہے اس مثال کی تو کوئی وہ سر پہر ہی نہیں ہے خیر چھوڑیں اتیق نامی بندہ جو ہے وہ اتر جاتا ہے بیڑی سے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پیر صاحب بیٹھ جاتا ہے پیر خاکی بیڑی میں آکے بیٹھتے ہیں تو وہ تلاوت کرتے ہیں اور ایک فقیر کا واقعہ سناتے ہیں کہ بھئی اور ساتھ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی جان سوکھی نکل جاتی ہے سانو موت نصیب نہیں ٹھیک ہے مطلب انہوں نے انہوں نے بیٹے زمنوں کی اور ہماری موت جو ہے نا وہ بڑی دردناک ہونے والی ہے بیڑی آگے وہ کہتے ہیں پیر خاکی کشتی تو اتر دے نہیں تھے ایک نشات نامی بندہ وہ جو اوپر میں نے نشات نامی توائف اور ایک تاؤس خان جو ہے وہ اس میں آکے بیٹھ جاتا ہے بیڑی میں تاؤس خان جو ہے وہ توائف کو کہتے ہیں کہ بھئی میرے بیٹے کا جشن ہے تمہیں ضرور آنا ہے تمہیں ناشنا کھانا کرنا ہے توائف اسے کہتی کہ بیٹا بیمار ہے میں نے یہ نہیں مجرہ کرنا ٹھیک ہے وہ تاؤس خان اس کو کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں پیسے دوں گا پربا کہتی ہے کہ بھئی مجھے نہیں کرنا میں تمہیں کہہ دیا جو لیکن وہ بڑا بطمی زدب سے تنگ کری جاتا ہے پھر آخر آکے کہتا ہے کہ بھی سلطان بہو کا کلام نہیں سنا دو تو وہ جو ہے وہ کلام سناتی ہے دل دریا سمندر اڑوں گے کون دن آدیا جانے ہوں وہ یہ والا کلام سنا دیتی ہے یعنی وہ کہتی ہے میں جان چھوڑا بطمی زدب میں تواعیف اور یعنی وہ تاؤس خان کے پر آخر جاتا ہے اپنے گھروں پہ چلے جاتا ہے رات ne رات کا ٹائم ہوتا ہے پتنوں جار پڑا ہوتا ہے ایک بندے کی آواز آتی ہے اونچ آنچے ہوں گو diver پیدا مڈا رکو مجھے بیڑی بے بیٹھنا ہے میرے پیچھے ڈائل دیائل دائل ہے میرے پیچھے بندے کھانی بندے کھانی بلا لگی گئی ہے پردے آپ یہ دیکھیں ہیں میرے پیچھے بندے کھانی بلا لگی بھی ہے ایک خونی ڈین میرا لہو پین نہیں مگر مگر نسیان دی ہے تو مجھے بٹھا لو سواری اوپر چلا گیا تو وہ کیا ہے انہوں نے بیڑی روک کی ہے اتنے میں انہوں نے زنانے کی بھی باز آنا شروع ہو جاتے کہ بیڑی روک تو بیڑی روک تو مجھے بھی لے جاؤ تو بابا وہ جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بیڑی روک نہیں بابا آگتا ہے کہ بھئی عورت دے سوار روپ ہوندے نہیں ہو سکتا ہے جس کو تسری ڈین کہہ رہے ہو وہ کسی دی بچیاں نہیں ماں ہوئے تو وہ جب عورت کو بیڑی میں بٹھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی وہ جو پہلے آدمی کہہ رہا تھا میرے پیچھے بندے کھانے بلا لگ جو باہی ہے وہ نفیس تھا اور جو وہ عورت تھی دوبارہ پیٹھی وہ نفیس تھا تھی وہ کہتے ہیں کہ بہت آج اس کے پاس غوری ہے یہ مجھے مار دے گا اور نفیس کہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس زہر ہے یہ مجھے مار دے گی بابا جی دونوں سے اس سے زہر لیتے ہیں اس سے وہ لیتے ہیں چاکو لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بھائی اس نفیس ہے وہ جو کہتا ہے بابا جی سے تو سا سا نو پچانیا—ekما سب Solar is 12B availability مطلب صرف بارہ سال پہلے جو ہے آپ نے ہمیں ہریپور بنگلے پہ چھوڑا تھا بابا جی کہتے ہیں جی پچھان لیا آپ کو بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے وہ گل بھی یاد ہے جو میں نے تمہیں کہیں تھی اور اس کے ایک یہ جو ہے عورت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی حالات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتے وہ کہتا ہے کہ بابا جی میں آکھا سی بابا جی اے ووٹی ہمیشہ ہواوی چھوڑے گی اور عورت الزام لگاتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ آبی اور وارا آدمی ہے کئی عورتوں کے پاس جاتا ہے اس کو بیماریاں لگی میں ہیں تو بابا جی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو رولر اپا مکنے نہیں ہے وہ اسے زہر پکڑتے ہیں عورت سے اور بندے سے چھوڑی پکڑتے ہیں اور ان دونوں کو اتار دیتے ہیں کچھ عرصے بعد بابا جی بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی دماغ پر اثر ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے ان کو اس طرح لگتا ہے کہ جہان کوئی کھانے آ رہا ہے کوئی بلا جو ہے ان کے پیچھے پڑیوی ہے جہان جو ہے پورا ان سے اسے انہیں جہان سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بابا جی جو ہے دریا میں ڈوب کے مر جاتے ہیں یہ کوئی بات تھی مطلب خیر انہوں نے اینڈی یہ کی ہے کہ بابا جی دریا میں دوب کے مر جاتے ہیں اور ایک عرصہ بات جنہیں کاغا بھوڑا ہو جاتا ہے اور کاغا خود بابا بن جاتا ہے اور اپنے بیٹی کو ساتھ بٹھا لیتا ہے اور اس سے پھر پوچھتا ہے بابا پھر جو مطلب کاغا پھر بابا بن جاتا ہے پھر بابا اس سے کہتے ہیں جو کوئی پوچھے تو بندہ کس تا کاغا کہتا ہے میں بندہ میں آکھا میں بندہ بابا جو کوئی پوچھے تو امت کیس دی کاکا میں آکھا میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مطلب یہ کہ پکی روٹی پہ پہلے سین میں یہ شروع ہوا تھا کہ بابا بیٹھا تھا اس کا کاکا تھا دوسرے میں یہ تھا کہ نیا کاکا جو ہے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بابا ساتھ بیٹھا ہوا تھا کا کاکا کام کہہ رہا تھا اور پھر انڈ اس کا یہ ہوا ہے کہ کاکا جو ہے وہ خود بوڑا ہو گیا اور اپنا بچہ ساتھ لے کے بیٹھا ہے اور بابا جو ہے پاگل ہو گیا تھا اور پانی میں ڈوب کے مار گیا دریاہ میں ڈوب کے مار گیا ہے بابا جی اگر ہم اس کی تنقید دیکھیں تنقید میں یہ ہے پنجابی میں جب تنقید آتی ہے تو وہ اس کا ایک طرح سے کریٹیکل انیلیسس ہوتا ہے تو اب اس کے کریٹیکل انیلیسس کو ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ پانچے پوائنٹس دیئے میں انہوں نے اس میں یہ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ اے ڈراما حدو ود دلچسپ تے من مونا تے سونا ہے آہ وہ کہتے ہیں کہ اس تو پہلا سجاد حیدر نے سورج مکھی بول میں تے دے ابابیہ تے ہوا دے ہو کے ورگی ڈرامیہ تے مجموعہ لکھیں یہ بھی یاد کر لیجئے گا اس میں آ سکتے ہیں شورٹ کسٹن میں سورج مکھی بول میں تے دے ابابیہ ہوا دے ہو کے ورگی ڈرامیہ تے مجموعہ لکھیں انہوں نے اس مذہبی رنگ نے دکھا لی دیندہ سی پھر انہوں نے کالا پتن ڈراما لکھیا اور دیوچ مذہبی اثر چوکھائے کیسا پھر سمجھ نہیں آرے انکل کی تعریف کی ہے کہ بیزتی کی ہے آگے میں کہتا ہے کہ اب مذہبی رنگ کی مثال دینی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ سورہ ناس پڑھنے سے آیت الکورسی پڑھنے سے حضرت عزیونس علیہ السلام کا واقعہ اوپر تو ان نظرہ اے ہو سکتا ہے وہ ڈیٹیل ڈرامے میں ہو اب وہ لکھ دیجئے کہ جو اوپر چیزیں تھی کہ دو ایک نوت پڑھنے سے جو ہے وہ طفان ختم ہوتا ہے شیطان آیت الکورسی پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے وہ شیطان اس کے علاوہ وہ کیا نام لیتے ہیں قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے سے بھی بھاگ جاتا ہے اس طرح جو ہے مذہبی رنگ ہمیں گھوڑا نظر آتا ہے اس ڈرامے میں وہ کہتا ہے کالے پتن میں عورت کی نفسیات کا کھل کر اظہار کیا گیا یعنی جوانی کے نشے میں عورت پری کی طرح لگتی ہے اور بعد میں جب جوانی کا نشہ ہوتا جاتا تو ڈہن اور چڑیل بن جاتی ہے سپنی بن جاتی ہے ڈوب پٹا لیتی ہے اور پھر یہ وہی ساری بات آگے اور پھر انہوں نے لکھا ہوئے عورت ہوئی ہے جو اپنے گھر دے ویڈے بچ پھول کے رہے بابا ملا جو ہے وہ اب بابا ملا کی بات کر دی جائے تو وہ کہتا ہے کہ بابا بڑے تجربہ کار اور اکل مند اور وہ تھی تجربے کی باتیں کرتے تھے ڈراما جو ہے وہ نصیحت آموز ہے سبق آموز ہے مفید معلومات ہیں اس کے اندر اگین مفید معلومات کی اوپر سے کوئی مثال دے دیجئے گا اس کے علاوہ کہتا ہے کہ بابا جس سمیں جو ہے وہ بیمار پہ جانا ہے تو پھر وہ یہ بس انہوں نے ویسی لکھا ہوئے کہ وہ پاکل ہو جاتا ہے اس کی لا شعور میں اس کو ساری باتیں یاد آتی ہیں سارے واقعات اس کو یاد آتی ہیں اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ کالا پتن کے مقال میں بڑے من کھچویں اور کردار کے اندرونی شخصیت کی اکاسی کرتے ہیں اب مقالموں کی اگزیمپل دیکھ لیں تو یہ ایک دو اگزیمپل دیکھ لیں وقت بڑا ویری ہے میاں جی وقت بڑا ویری ہے میاں جی وہ کھلے کھلوتی تھا ساپی جاندہ ہے دردے بندے تھے اندر ہوندہ ہے بھلے ہو مرد گھروں دو نکلدہ ہے جدو اپنی رن تو بیزار ہو جاندہ ہے اب یہ بھی ہے جے مرشدہ حکم ہوئے تے بیڑا تھو لیے آمین یا رب العالمین مرشد کوئی اس گناہی نو ہدایت کرو پانچوں پوائنٹ یہ ہے کہ درامے میں تجسس بھی ہے تجسس میں وہ کہتا ہے کہ وہ جو نفیس اور نفیسہ واپس آکے بیٹھتے ہیں تو اس ٹائم بڑا جو تجسس روج پر چلا جاتا ہے آگے وہ کہتا ہے کہ چھتا پوائنٹ یہ ہے کہ درامے میں پنجابی جو ہے وہ بڑی عام زبان اس کی استعمال کی گئی یہ بڑی اچھی پنجابی یوز کی گئی ہے اس کی ایک زیمپل یہ ہے کہ در بھی بندے نو انج ہے جو ہے گھوڑے نو چھمکا مطلب جو وہ تانگے میں گھوڑا لگا ہوتا ہے اس کو جس طرح اس کا ڈر ہوتا ہے نا وہ اس ٹک کا ڈر ہوتا ہے اسی طرح ڈر بھی جو ہے وہ بندے کے اندر ہی ہوتا ہے اور بانج عورت بھی کھولیاں ہار ویران ہندی ہے ٹھیک ہے ڈرامے دا انجام اوتھے ہی ہندہ ہے جیتھو ڈراما شروع ہندہ ہے تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ ڈراما پکی روٹی سے شروع ہو اور پکی روٹی کے سبق پہ ختم ہو گیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ڈراما راتی کرن شکار دلان دے یہ ہم نے نہیں پڑھنا ہم اوورال جا کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو سجاد حیدر کی رائٹنگ ہے اس پہ کیا لکھا ہوئے اس کے بارے میں کیا لکھا ہوئے یہ دیکھیں اب ہم کہتے ہیں کہ سجاد حیدر دی ڈراما نگاری کبھی کبھی کوششن یہ آ جاتا ہے کہ سجاد ہے حیدر کی ڈراما نگاری کی بارے میں بتائیں کالے پتن کی روشنی میں تو اس میں آپ نے کیا کرنے کے سجاد ہے حیدر جو تھے ایک عظیم ڈراما نگار تھے انہوں نے ملازمہ شروع کی تھی ریڈیو سے تو وہ ریڈیو کیلئے ڈرامے لکھتے تھے نیچے جاکہ لکھا ہوا ہے کہ تین طرح کی ڈراما ہوتا ہے سٹریٹ ڈراما ہوتا ہے پر زیرے میرے بازوں گVIDیو سٹریٹ ڈراما میں ہوتا ہے کہ صرف آپ کو آوازیں تلسیب ہیں سنائی دیتی ہیں اس میں آپ کے آواز بھی ان کی بارنما کرتا ہے اور آپ جو آنچوب ہوئے ہوتی ہیں اور سجاد حیدر ہیدر سeledacc رڈیو کے لپرزے درامے لکھتے تھے اور ریڈیو کے لپرزے دو چار مجموعے جو تھے بڑے مشہور ہوئے جن میں کیا ہے سورج مکھی بول مٹے دے باویا کالا پتن تے ہوا دے ہو کے یہ جو تھے درامے یہ انہوں نے پبلش بھی کیے تھے ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ انہیں درامے پچھ اوازہ ہوتے بہت زور دیتا گیا ہے ہم دیکھیں ڈراما جب ریڈیو پہ آئے گا تو ہمیں اس کی آواز سے ہی پتا چلے گا اگر انہوں نے اس کو تاؤس خان کو بڑا بتتمیز آدمی بنائے ہوئے تو اس کی آواز بھی بتتمیزوں والی ہونی چاہیے اگر نشاعت تواف پریشان تھی تو اس کی آواز بھی پریشانی والی ہونی چاہیے تو وہ پھر تو آوازوں میں بڑا زور دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کالا پتن جس طرح انہوں نے ڈراما لکھا ہے تو شروع میں پہلے سجاد حیدر یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ بابا جو ہے وہ ڈیری عمر دی گداز آواز ہے اے ہو یہ آواز مگرون ڈری ڈری لگتی ہے مطلب بابا صاحب جب اپنے ہوش و حواز میں تھے تب ان کی بڑی عمر کی ایک اچھی آواز تھی اور بعد میں جو ہے وہ ڈری ڈری آواز ہو جاتی ہے ان کی کاکہ جو ہے پہلے اس کی مصہوم آواز ہے اور بعد میں وہی جوانوں کے جو ہے اس کی آواز جوانوں والی سامنے آتی ہے نفیس لڑا جو ہے جو مانی دے مہدوچ بول دی آواز ہے اے ہو آواز مگرون کرود نال بھر جان دی ہے یہ ورڈ دیکھ لیے جیے گا کرود کرود پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے نفیسہ جو ہے پہلے پیار بڑی آواز تھی اس کی بعد میں وہ ڈائن بن گی تو قتلخ آواز ہو گئی اس کی پیر خاکی جو ہیں وہ اللہ کے بندے کی آواز ہے تاؤس خان جو ہے غرورت جبر نال کھردری آواز ہے نشات جو ہے وہ مجبور عورت کی آواز ہے اب وہ سیکنڈ پائنٹ میں کہتا ہے کہ سجاد حیدر نے کردار نگاری وچمل کا حاصل تھی مطلب کردار کو جو تھے وہ بڑی کمپلیٹ طریقے سے لکھتے تھے اس کا پورا ہلیا شلیا آپ کے ذہن میں آپ اس کی آواز سن کے اپنے ذہن میں اس کا ہلیا بنا سکتے تھے اتنا سٹرونگ کریکٹر لکھتے تھے وہ سجاد حیدر نے زیادہ ترکیدار جو تھے وہ پڑنا دیو سنیک سے وہ زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے اس لئے ہی اونا دی سوچتے فکر دے اپنی ذات تکر محدود ہون دی سی مطلب اب جس طرح کالا پتن بھی ہے اس میں انہوں نے بابا ملا کی کہانی بتائی ہے تو بابا ملا جو ہے وہ اپنے تجربے کے مطابق اور اپنے سراؤنڈنگز کے کارڈنگ ہیں ان کی جو ہے وہ سارا نالج ہے اور ان کی اکل بھی اتنی سی ہی ہے تو وہ اپنے کردار کو اس طرح انجسٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے چھوٹے علاقے کا کردار لیا ہے تو وہ اس کو چھوٹے علاقے کا ہی شو کرواتے ہیں اور اس کی اکل بھی اتنی سی شو کرواتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کرداروں کے جو مقالمے ہیں ان کی شخصیت کے کارڈنگ ہوتے ہیں جس طرح وہ جو ہے پیر خاکی جب آکے بیٹھے کشتی میں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے سفر کی دعا پڑی اب انہوں نے کہا تھا نا کہ پہلے انہوں نے تلاوت بھی کی تو وہ آکے بیٹھے تو پہلے انہوں نے سفر کی دعا پڑی سفر کی دعا بھی پیپر میں لکھ دیجئے گا سبحان اللہ زی سقر لنا حاسا وما کنا لہو مقرنین و انہا الہا ربینا لمنقلبون تو اب یہ بھی لکھائیے گا اس طرح سجاد حیدر دے مقال میں ڈار ڈے سونے تے کردارہ دے مزاج دی ترجمانی کر دینے اب اگر چوتھے پائنٹ میں کہتے ہیں کہ سجاد حیدر دا کمال ہے کہ انہوں نے بہتے درامے پندہ دی حیات دی ہوتے لکھے جس طرح اوپر انہوں نے کہا کہ ان کے کریکٹر چھوٹی جگہوں کے ہوتے تھے اس طرح ان کے کہانیاں بھی چھوٹی جگہوں کی ہوتی تھی احمد ندیم قاسمی کا ریفرنس دے سکتے ہیں آپ کے انہوں نے لکھا کہ سجاد حیدر دے ڈرامے دا بوتا پچھوکڑ پند والا ہے اس طرح سانو انہوں نے سوچ تا پتہ لگ دیا تو انہوں نے اپنے پچھوکڑ دا بھی پتہ لگ دیا کہ سجاد حیدر خود ایک میڈیوکر ویک گراؤنڈ سے تھے سجاد حیدر دے اکثر ڈرامے خیر دے شردی جنگ اچھا اب یہ جو فیفت اور سیکس پوائنٹ ہے اس میں انہوں نے کالا پتن کے علاوہ ڈرامے کی مثال دی ہوئی ہے جس طرح اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سبق ملتا ہے ان کے ہر ڈرامے سے خیر و شہر کا پتہ چلتا ہے تو اس میں انہوں نے مثال دیا ہے جویں ڈراما پتنگے وچھ ماسٹر مجید اللہ دا کردار پاکستان ماسٹر قربانیاں دینا ہے پھر بھی یہ پاکستان دی بھلائی باری سوچتا ہے تو آپ یہ بھی ایکزمپل دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اس کے بعد سجاد حیدر کے ایک اور ڈرامے میں کہتا ہے کہ ہمیں فلسفت نفسیات دا مسئلے بھی پتہ چلتے ہیں جس طرح ڈراما پہیلی وچھ میرو دا کردار نفسیاتی مریض دکھائے گئے دل و دماغ دے اپنی بیوی رشنائی سوار ہون دیئے دے پہیلی اور پہیلی پنڈ نو چھڑ دیا ہویا آگ دا رشنائی نو مل دے چلیے وہ کی آنکھے کی جاندیواری مل کے بھی نہ گیا آپ بے شک یہ نہ دیں ڈراما پہ ہیلی کا ویسے ہی وہ دے دیں کہ اس میں میرو کا کردار جو ہے وہ نفسیاتی مریض دکھایا گیا ہے اور اگر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں نفسیات کا پتہ چلتا ہے تو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ عورت کی نفسیات کے بارے میں بھی انہوں نے کالا پتن میں ذکر کیا ہوئے اور بڑے اچھے طریقے سے بتائی ہے اور مرد کی نفسیات بھی انڈریکٹ لی ہمیں بتائی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ جب جوانی کی نشے میں ہوتا پھر وہ عورت کی کسی بھی بات کو برداشت کر سکتا ہے اور جب وہ اس کا عورت سے دل بھار جاتا ہے یا جب وہ عورت پریکٹیکل لائف میں آکے کرخت ہو جاتی ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ مرد کا رویہ بھی عورت کی طرف بدل جاتا ہے تو آج کیلئے اتنا ہی پوپسو آپ کو کالا پتن کی سمجھ آ گئی ہو گیا اگر آپ نے یہاں تک سنا ہے تو بہت شکریہ اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا ویڈیو کا تھانکے سو مچ